مقبر جہانگیر مقبر عظیم مغلبادشاہ جہانگیر کی آخری آرام گاہ ہے جسے مغلیہ فن تعمیر کا ایک بے مثل شاہکار کہا جا سکتا ہے شہنشاہ جہانگیر کا اصل نام نور الدین محمد سلیم تھا جو پندرہ سو انہتر میں اکبر اعظم کے ہاں رانی مریم زمانی کے بطن سے پیدا ہوا جہانگیر مغلیہ بادشاہت کا چوتھا ستون تھا جس نے سولہ سو پانچ میں انعان اختدار سنبھالا اور سولہ سو ستائیس میں اپنی وفات تک تخت نشین رہا جہانگیر فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں فاتح عالم پندرہ سو چورانے میں شہنشاہ اکبر نے جہانگیر کو لشکر کی قوان سوپ کر اورچھا کے محاذ پر بھیجا تاکہ بندیلہ کے باغی حکمران ویر سنگھ دیو کی بغاوت کو کچل کر شہر پر مغلیہ تسلط کا پرچم لہرائے جا سکی چھبیس سالہ جہانگیر اس مارکے میں سرخرو ہوا اس نے باغیوں کو شکست دی اور شہر کو مغلیہ سلطنت کے زیرے نگی کرتے ہوئے اورچھا میں اپنی فتح کی یادگار کے طور پر جہانگیر محل کی تعمیر کا حکم دیا تاکہ یہ عمارت رہتی دنیا تک باغیوں کے انجام اور مغلیہ طاقت کی داستان سناتی رہے سولہ سو پانچ میں شہنشہ اکبر کی وفات کے آٹھ روز بعد صرف چھتیس ورس کی عمر میں کشمیر سے راس کماری تک پھیلے مغلیہ اقتدار کا تخت جہانگیر کے سپرد ہوا جہانگیر علم و عدب اور فنونل طیفہ سے محبت کرنے والا زندہ دل حکمران تھا اپنے بائیس سالہ دور بادشاہت میں جہانگیر نے متعدد قابل رشق اصلاحات کی اور کئی بڑے اور تعمیری منصوبوں کو عملی جامعہ پہنایا جہانگیر نے سلطنت بھر میں مفت علاج کے لیے مطب بنوائے وہیں تعمیر کروائے اور مظلوموں کے لیے نظام انصاف کو بہتر کیا اس نے اپنے محل کے ساتھ ایک زنجیر بندوائی جسے زنجیر عدل کہا جاتا تھا اس زنجیر کو ہلانے سے جھنکار جہانگیر کے محل میں بھی سنائی دیتی تھی جس پر وہ فوری متوجہ ہو کر سائل کی داد رسی کرتا کسرت شراب نوشی نے جہانگیر کی صحت کو شدید زبو حالی سے دوچار کیا تاہم اندرونی بغاوت کے نتیجے میں سپا سارار محبت خان کے ہاتھوں قید کے بعد جہانگیر کی صحت مزید مسائل سے دوچار ہو گئی جب کوئی دوہ اور ہیلہ کام نہ آیا تو جہانگیر نے افغانستان اور کشمیر کی صحت کا ارادہ کیا کہ شاید یہ پر فضا مقامات اس کی تیزی سے گرتی ہوئی صحت کی راہ میں بند باندھ سکیں تاہم یہ تدبیر بھی کارگر ثابت نہ ہوئی کشمیر سے لہور واپسی کے سفر میں بھمبر کے مقام پر جہانگیر کی صحت بلکل ہی جواب دے گئی اور وہ زندگی کی بازی ہار گیا جہانگیر کی میت کو لہور لاکر دریائے راوی کے کنارے باغ دلکشا میں تفن کر دیا گیا یہ باغ اکبر کے قریبی ساتھی نواب مہدی قاسم خانے پندرہ سو ستاون میں دریائے راوی کے پار تعمیر کروایا تھا جہانگیر کی بیسوی اور آخری زوجہ نور جہان جب جہانگیر کے عقد میں آئی تو اس نے اس باغ کو اپنی تحمیل میں لے کر اس کا نام دلکشا باغ رکھ دیا جس کے معنی ہے دل کو کھیچنے والا باغ نور جہان نے اس باغ کی عمارات میں اضافہ کیا اور اس کو وہ رونک اور دلاویزی بخشی کے یہ لہور کے باغوں کا تاج کہلانے لگا مقبرہ جہانگیر چار فٹ اونچے جبوتے پر تعمیر کی گئی بائیس فٹ بلند ایک مربع عمارت ہے عمارت کے وسط میں نہایت کشادہ ہشت پہلو کمرہ ہے جس میں جہانگیر کی قبر ہے قبر کا تعویز سنگ مرمر سے آراستہ ہے مقبرے پر حقیق، لاجبرد، نیلم اور مرجان جیسے قیمتی پتھروں سے گلکاری کی گئی ہے اور اس کے دونوں طرف اللہ تعالیٰ کے ننانوے صفاتی نام کندہ ہیں عمارت کے چاروں کونوں پر ہشت پہلو منار ہیں ہر منار سو فٹ بلند ہے جس کی پانچ منزلیں اور ساٹھ سیڑیاں ہیں مناروں پر سنگ مرمر پیلے پتھروں سے خوبصورت لہریہ بنایا گیا ہے چار دیواری کے اندر باغ کی زمین چار سو کنال پر مشتمل ہے جس میں سے ایک سو بیس کنال زمین امارتی ہے باغ، پختہ راستوں، عالی شان خیابانوں، فواروں، حوزوں اور بارہ دریوں سے آراستہ ہے مقبر جہانگیر کی حدود میں ایک مسجد بھی ہے جسے نور جہاں نے تعمیر کروایا تھا یہ مسجد کسی دور میں مقبر قیقہ سین جزو تھی تاہم اب اس کی حالت مرمت اور دیکھ بھال کی متقاضی ہے مقبر کے مغرب میں اکبری سرائے ہے جس کے چاروں اطراف ایک سو اسی کمرے ہیں اور ہر کمرے کے سامنے برامدہ ہے مقبر جہانگیر کے ہاتھے میں ایک اور تاریخ کردار آصف خان کا مقبر ابھی موجود ہے آصف خان شاہ جہان کی ملکہ ممتاز محل کا والد تھا اور اس کا دست راست بھی جہانگیر کی وفات کے بعد نور جہاں اپنے داماد شہریار کو تخت کا وارث بنانا چاہتی تھی جبکہ آصف خان کی خواہش تھی کہ تخت اس کے داماد شاہ جہان کے حصے میں آئے اس کشاکش میں جیت آصف خان کی ہوئی اور اس نے شاہ جہان کیلئے بادشاہت کی راہ آسان کر دی آصف خان کی وفات سولہ سے اکتالیس میں ہوئی اور اسے بادشاہ کے حکم پر مقبر جہانگیر میں دفن کر دیا گیا مقبر نور جہان بھی مقبر جہانگیر کی سیاد کا لازمی سائے سولہ سو پینتالیس میں وفات پانے کے بعد نور جہان اس مقبرے میں دفن ہوئی جسے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی چار لاکھ کی لاغت سے تین برس کے مدت میں تعمیر کروایا تھا یہ مقبرہ گو کے مقبر جہانگیر کے رقبے سے باہر نون محل کے حادث میں واقع ہے لیکن مقبر جہانگیر ہی کا حصہ شمار ہوتا ہے تاہم انگریزوں نے دونوں مقبروں کے درمیان ریل کی پٹڑی بچھا کر دونوں مقبروں کو جدا کر دیا نور جہان کا اصل نام محر النساء تھا جسے عقد میں لینے کے بعد جہانگیر نے نور محل اور پھر نور جہان کا خطاب دیا یعنی جہان کی روشنی نادر شاہ احمد شاہ ابدالی سے کھون اگریزوں کے ہاتھوں تاراقت ہونے کے باوجود مقبرہ جہانگیر کی امارات آج بھی جاہو جلال اور شان و شوقت کا ایک نادر نمونہ ہے مقبرے کی منیروں پر سنگ مرمر کی جالیوں کے علاوہ شمہ جلانے کے لیے مرمری ستون قبر کے اوپر سنگ مرمر کی منقش چھت اور دیگر قیمتی چیزیں مہراجہ رنجیس سنگھ کے حکم پر امرت سر پہنچائی گئیں جہاں ان چیزوں کو دربار صاحب کی تعمیر میں استعمال کیا گیا جبکہ اکبری سرائے کو فوجی چھامنی میں بدل دیا گیا انگریزوں نے بھی حصب استطاعت اس مقبرے کے نقش دھدلانے کی کوشش کی جنرل امائیس نے مقبرے کو بطور رہائش استعمال کیا جبکہ نور جہاں اور عاصف خان کے مقبروں کے درمیان سے ریلوے لائن گزار دی جس سے اس باق کا احاطہ ٹوٹ گیا اور امارات مزید شکستگی سے دوچار ہو گئی اٹھارہ سو نی ناروے میں انگریزوں نے مقبرے کی دوبارہ مرمت کر کے کچھ تلافی کی کوشش کی انہوں نے منیروں پر سنگ مرمر کی جالیاں لگوائی باغ کو اس سلے نودرست کیا اور لکڑی کی چھت کی مرمت کروائی جب دریا باغ اور مقبرے کی دیوار سے ٹکرانے لگا تو انگریز حکومت نے ایک بند بھی بنوا دیا جس سے مقبرہ اور اس کا باغ آئندہ کے لیے غرقابی کے اندیشے سے بچ گئے برے صغیر میں مغلیہ تاریخی آثار کا اہم ترین حوالہ ہے یہ مقبرہ جہاں مغلیہ فن تعمیر اور زوق عمارت سازی کی بیشکیمت دستاویز ہے وہیں اس کے اہاتے میں محبت، سیاست اور سازش کی انگنت کہانییں سمیٹے چار ایسے تاریخی کردار بھی آسودہ خاک ہیں جن کے تذکرے کے بغیر مغل تاریخ کا احوال نامکمل ہے چار ایسے تاریخ کا احوال نامکمل ہے چرا ایسے تاریخ ہے